اسلام علیکم اس ویڈیو سیریز میں ہم پی پی ایسی کے ایمپورٹنٹ جنرل نولج کے بارے میں ڈسکس کریں گے یہ ہماری ویڈیو سیریز کا پارٹ وان ہے ہمارا پہلا ایم سی کیوز ہے ڈی ایٹ ایس اگروپ اوز مسلم کنٹریز ڈی ایٹ یہ ایک آرگنیزیشن ہے ڈیویلپن کنٹریز کی اور اس میں آٹھ مسلم کنٹریز ہیں کنٹریز کے نیم ہیں بگلہ دیش ایجیپٹ نائجیریہ انڈونیشیا ایران ملائشیا پاکستان اینڈ ٹرکی اس کا ہیڈکوارٹر ہے اسٹنگول میں اور یہ ایک آرگنیزیشن ہے پار اکانومک کوپریشن پیشن نمبر ٹو ہے مسلم مجورٹی ایریا آوارڈ ٹو انڈیا دیورنگ پارٹیشن ایز فیروزپور فیروزپور یہ ایک سیٹی تھا مسلم اکسریت کا جو انڈین انڈیا کو ہی آوارڈ دیا تھا دیورنگ پارٹیشن کے دوران یہ ایک سیٹی ہے درائے سٹلج کے کنارے پر سیٹی لائز آن دا بینک آف ریور سٹلج اٹ و آس فارمڈڈ بائی سلطان فیروز شاہد تغلق اور یہ فیروز شاہد تغلق ایک سلطان تھا اس نے دریافت کیا تھا یہ سلطان جو تھا یہ تغلق ڈائنسٹی کا حکمران بھی تھا قیسچن نمبر تھری ہے وار آف میسور وارز فارٹ دیورنگ دا پیریڈ او ٹیپو سلطان وار آف میسور یہ ٹیپو سلطان کے دور میں ہوئی تھی دی اینگلو میسور وارز وار آسیریز آف فار وارز اینگلو میسور وارز یہ ایک چار جنگوں کی سیریز ہے اور یہ انڈیا میں لڑی گئی تھی تیس سال تک یہ جاری رہی تھی اٹھارویں صدی میں اور یہ بریٹیش ایسٹ انڈیا کمپنی اور کینگڈم آف میسور کے درمیان جاری رہی تھی تیس سال تک اٹھارویں صدی میں قیسچن نمبر فور ہے اے وومن ہو فائٹنگ ان ایٹین فیپٹی سیون وار آف انڈیپنڈنس کہ وہ کون سی عورت خواتین تھی جو ڈھارہ سو ستاون کی جنگ اعدادی میں لڑی تھی ان کا نام تھا وہ تھی رانی جانسی ان کی جانسی کوئی جگہ کا نام ہے وہاں کی یہ رانی تھی ان کا نام تھا لکشمی بائی دی رانی آف جانسی واز اینڈ انڈین کوئن یہ ایک انڈین کوئن تھی اور ماراتھا پرنسلی سٹیٹ آف جانسی ماراتھا پرنسلی سٹیٹ آف جانسی ان نارتھ انڈیا نارتھ انڈیا میں یہ کوئی ماراتھا سٹیٹ کی پرنس پرنسس تھی اور کرنٹلی اس وقت یہ اوتر پردیش میں ہے اور اس کا ڈسٹرک ہے جانسی ڈسٹرکٹ ڈسٹرکٹ یہ واز ون آف دی لیڈنگ فگر آف دی انڈین ریبیلین آف اٹھارہ سو ستاون یہ ایک لیڈنگ فگر تھی انڈین ریبیلین میں اٹھارہ سو ستاون کے دوران اور شی بکیم سیمبل آف ریزسٹنس اور یہ ایک سیمبل بنی تو دی بریٹیش راج فار انڈین نیشنلیسٹ انڈین لوگوں کے لیے یہ ایک ریزسٹنس بنی بریٹیش راج کے لیے قیسچن نمبر فائیو ہے لیپی ایز اکوشتل سٹی آف سائیریہ لیپی یہ ایک سہیلی علاقہ ہے شام میں سیریہ شام کو کہتے ہیں شام ایک مسلم مبالک ہے لیٹاکیا is the principal port city of سائیریہ principal port سٹی جو ہے وہ لیٹاکیا ہے شام کا قیسچن نمبر سکس ہے you cannot open in personal account کیا آپ personal account اوپن نہیں کر سکتے کون سے بینک میں سٹیٹ بینک میں سٹیٹ بینک میں ہم اپنا personal account اوپن نہیں کر سکتے headquarter اس کا کراچی میں ہے established in first july 1948 اور یہ یکم جولائی 1940 کو بنا تھا سٹیٹ بینک آف پاکستان اور اس کا بانی پاکستان قید آدم مہمدلی جنرل نے کیا تھا اس وقت اس کا گورنر جو ہے وہ رضا باکر ہے اور یہ central bank آف پاکستان ہے کرنسی اس کی پاکستان روپی ہے question number 7 which picture is printed on the note of 5,000 روپی پانچ دار کے نوٹ پر کون تھی تصویر ہے فیصل موسک دی فیصل موسک is a موسک ان اسلام باد یہ اسلام باد میں مسدد ہے اور اس کا نام ہے فیصل موسک located in مارگلا ہیلز یہ مارگلا ہیلز میں ہے اپن ان 1986 1986 1986 میں یہ اپن ہی تھی ارکی چکٹ ارکی تکٹ تو تھے اس کے وہ تے ویداد ڈالو کے کنسٹرکشن آف دی موسک بگین in 1976 آف ای ون ٹونٹی ملین گرانٹ فار سعودی کنگ فیصل اور اس کی جو کنسٹرکشن شروع ہوئی تھی وہ 1976 1976 1976 میں ہوئی تھی آف ٹونٹی ملین ڈالرز ایک سو بیس ملین گرانٹ ملنے کے بعد اور یہ ایک سو بیس ملین گرانٹ کس نے دی تھی سعودی کنگ فیصل نے اور سعودی کنگ فیصل جو تھے 1976 میں پاکستان کے وزٹ پر آئے تھے اسلام بار میں اور اسی وقت انہوں نے یہ فیصل موسک کے لیے گرانٹ دی تھی اور یہ گرانٹ کتنی تھی ایک سو بیس ملین ڈالرز تھی تھٹا گینجر لیک یہ جھیل کا نام جو تھٹا میں ہے کامل لیک مالک لیک اس کو مالک جھیل بھی کہتے ہیں اور یہ اس کی جو چھوڑائی ہے چھے کلومیٹر ہے چھتیس کلومیٹر 36 کلومیٹر دور تھٹا اور یہ تھٹا شہر سے چھتیس کلومیٹر دور ہے پاکستان اور تھٹا ڈسٹرک اور کراچ ڈسٹرک کویسٹن نائن ہے ٹوٹل سیٹس نیشنل اسمبلی پاکستان 342 ہیں ٹوٹل سیٹس نیشنل اسمبلی میں اس کو ہم لوگ راوس بھی کہتے ہیں اس کا ہیڈ کارٹر جو ہے نیشنل اسمبلی کا وہ اسلام باد میں ہے دیریکٹل الیکٹڈ سیٹس دو سو بہتر دو سیونٹی دو یعنی کہ جن پر الیکشن ہوتا ہے جو کینڈیڈیٹس الیکٹ کیا جاتے ہیں وہ ہیں دو سو بہتر اور وومن کوٹا سیٹس جو ہیں سکسٹی ہیں ساٹھ منورٹی کوٹا کے لیے دس سیٹے ہیں اور یہ تمام ملا کر تین سو بنتی ہیں اور سینٹ میں اس وقت جو سیٹے ہیں وہ 104 ہیں لیکن نیکسٹ الیکشن جو ہوگا دو ہزار اکیس سینٹ کا اس میں سو سیٹے رہ جائیں گی ون ہن 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 نمبر ٹین ہے وچ مسلم رولر سیکٹ دیلی ان سیونٹین تھرٹی نائن یعنی سترہ سو تالس میں کس نے دیلی پر گفضہ کر لیا تھا نادر شاہ نے ایمپرور نادر شاہ دیس شاہ آف پرشیہ حکمران نادر شاہ جو تھا یہ پرشیہ کا ایک گبران تھا اور اس کی تاریخ پر جائز تھی سترہ سو چھتیس اور اس کی افاعت آئے اٹھارہ سو سنتالس دی فانڈر آف دی افشارد ڈائنسٹی اور انہوں نے افشارد ڈائنسٹی بنائی تھی پرشیہ میں پرشیہ ایران کا آلڈ نیم فارس تھا اس کو اس وقت پرشیہ کہتے تھے اور انویڈڈ اس نے انویڈڈ پر بھی اٹیک کیا تھا سترہ سنتالس میں اور اس کی آرمی نے مغل کو بہ آسانی سے شکست دیتی تھی کرنال کے مقام پر یہ تھے ہمارے آج کے ایمپورٹنٹ پی پی سی کے ایم سی کیو اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے اس چینلن کو سبسکرائب بھی